دوزہ نو مادل ایکس الائی ہے ٹوٹل جینین ایسی ایٹر ورکنگ میں ہے پرائز بھی بہت منایا ہے ایکم فرینڈز کیسے ہیں سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ٹیوٹا کرولا ایکس الائی لے کے ہوں بہت ہی پیاری گاڑی لے کے ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا سکپ نہ کیجئے اگر آپ اسی طرح اچھی اور سستی گاڑی لینے چاہتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ٹیوٹا کرولا ایکس الائی لے کے آئے ہوں سندھ کا نمبر ہے دوزہر نو کا یہ مادل ہے آل ڈاکومنٹ گاڑی کے کلیئے رہے ہیں ایسی ایٹر ورکنگ میں ہے اس گاڑی کی جو بھی ڈیٹیل وغیرہ ڈیمانڈ وغیرہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ سب دوستو ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو گاڑیوں کی ملتی رہے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں بڑی موٹیویشن ہوتی ہے میں آپ کے لئے اچھی چیستی گاڑیاں لے کے آتا ہوں تو اگر ہم اس کی فرنٹ سائٹ کی بات کریں بیک سائٹ کی بات کریں میں آپ کو فل لوگ دے رہا ہوں گاڑی کی کیونکہ بہت سارے دوست ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں فل لوگ دیا کریں اگر فرنٹ سائٹ کی بات کریں انجنر روم چیک کریں بلکل نیٹ اینڈ کرین مل جاتا ہے یہ آپ کوپہ وغیرہ چیک کر لیں اس کی سیلیں بلکل ٹھیک آلت میں مل جاتی ہیں اور یہ سائٹ بھی کوپے کی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی جینین آلت میں ہیں اور فرنٹ پٹی کی بات کریں تو فرنٹ پٹی بھی ٹھیک مل جاتی ہے اور یہ بانٹ کی سیلیں وغیرہ اور سٹیکرز وغیرہ بھی ابھی تک لگے ہوں ہیں گاڑی اندر سے ٹوٹل اپنی اوریجنل کنڈیشن میں باہر سے تقریباً اسی پرسنٹ اوریجنل ہے باہر سے اور بیس پرسنٹ ٹیچنگ وغیرہ ہے آپ کو پتہ ہے ہماری روڈز کا اور یہ فرنٹ لائٹس چیک کر لیں ماشاء اللہ بلکل نیٹ اینڈ کلین مل جاتی ہیں اور بمپر میں بھی اس ٹیم فوگ لائٹس کا آپشن آیا تھا اگر ہم اس کی بانٹ کی بات کریں تو یہ بانٹ بھی سکریچ لیس مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کی رائٹ سائٹ کی بات کریں تو آپ سائڈوں وغیرہ چیک کر لیں مائنر سے مجھے ایک دو جگہ ٹچ اپ نظر آ رہے ہیں اور ان بائی سب کی گاڑی ہے ان سے آپ معلومات بھی لے لیتے ہیں جو بھی اس گاڑی کی ڈیٹیل وغیرہ ہے اور ڈیمانڈ وغیرہ ہے اور اگر ہم اس گاڑی کی بات کریں سائڈوں کی تو آپ سائڈی بھی چیک کر لیں اور ٹائرز کی کنڈیشن کی بات کریں تو ٹائرز ہمیں اس میں ستر پرسنٹ مل جاتے ہیں اور ڈورز کی بات کریں تو آپ چیک کر لیں اس میں سیلوں ڈور کی سیلیں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ بھی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور پینل یہ بھی چیک کر لیتے ہیں بلکل استر سامنے نظر آ رہا ہے اوریجنل کنڈیشن میں اگر ہم اس کی انٹیئرے کی بات کریں دیش بورٹ لیڈی پینل انسٹال ہے اور ملٹی میڈیا سسٹم انسٹال ہے اگر ہم اس کی آرم ایس انسٹال ہے اس گاڑی میں لیڈر سیٹیں بہت خوبصورت انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہیں چل اسی ہے گاڑی میں اور خوبصورت لیڈر سیٹیں چیک کریں اور بیک سائٹ کی بات کریں تو آپ چیک کر لیں بیک سائٹ بھی لیڈر سیٹیں انسٹال ہیں اور ڈیش بورٹ سکریچ لیس مل جاتا ہے ڈورز وغیرہ بیک سائٹ دیکھ لیں اور یہ آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ قریب اس سے بھی اور یہ ٹائر بھی چیک کر لیں ستر اسی پرسن تک ریمنٹ آئر ہیں اس میں بیک دور کی بھی سیلیں چیک کر لیتے ہیں بیک دور کی سیلیں چیک کریں بلکل آپ کو اوریجنل کنڈیشن مل جاتی ہے کوئی سیل ٹوٹی ہوئی نہیں ہے بلکل اوریجنل کنڈیشن نیٹ اینڈ کرین کرولا لور کے لیے گاڑی ہے تو اگر چھت کی بات کریں چھت آپ چیک کر لیں چھت بلکل اوریجنل کنڈیشن میں مل جاتا ہے اور چھت میں کوئی بھی اس میں نہیں ہے ڈینٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اگر بیک سائیڈ کی بات کریں تو بیک سائیڈ لائٹس وغیرہ کی کنڈیشن اچھی حالت مل جاتی ہے یہ چیک کریں یہ لائٹیں وغیرہ بمپر ڈگی اور اس کی ڈگی کی سیلیں چیک کرتے ہیں جی یہ سیلیں چیک کر لیں بلکل سیل بھئی سیل گاڑی ہے اور چیک کریں یہ سیلیں بلکل اس گاڑی کی ڈگی کی بھی بلکل پوری ہیں اور ٹائرز وغیرہ کی کنڈیشن اس کے بیک سائیڈ جدھر ٹائر ہوتا ہے یہ جگہ بھی دیکھ لیں آپ کو جینین ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سیلیں دیکھیں بلکل جینین کنڈیشن میں مل جاتی ہے اور یہ سامنے استر بھی نظر آ رہا ہے اپنی بھی اتنی یوز ہوئی نہیں لگ رہی اور یہ اگر لیف سائیڈ کی بات کریں تو لیف سائیڈ آپ چیک کر لیں یہ بھی آپ کو کلوزی چیک کروا رہا ہوں لیف سائیڈ بھی مائنر سے مجھے دو تین چار جگہ سکریچز نظر آ رہے ہیں مگر یہ ہے کہ گاڑی سام جگہ پہ تھوڑی بہت شاور ہے مگر پوٹی نے استعمال نہیں ہوئی اور رگر رگر تو لگتی ہے آپ کو پتہ ہے اس روڈ کا مارا اور یہ دور کی سیلیں بھی اوریجنل کنڈیشن ملتی ہیں یہ پینل کی سیلیں بھی چیک کر لیتے ہیں پینل بھی چیک کر لیتے ہیں یہ آپ کو اوریجنل کنڈیشن میں مل جاتا ہے اور بیک ڈور کی سیلیں بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی اوریجنل کنڈیشن میں ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ایک لائک کا بٹن دبا دے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں آپ کے لیے اچھی چی گاڑیاں لے کے آتا ہوں اور چلیں جی اونر صاحب سے اس گاڑی کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں آپ کے نام ہے گاڑی نہیں ہمارے نام پہ نہیں ہے ڈاکومنٹ ہوگارا کلیے رہے ہیں اور ڈیمانڈ ساڑی انیس کر رہے ہیں اور اٹھارہ ستر تک بھائی کہہ رہے ہیں آپ کے چینل کے درکار دیں گے تو اپنا کونٹیک نمبر دیتے ہیں 0-315-320-2666 جس بھائی نے گاڑی لینی ہے ان سے رابطہ کال لیں انشاءاللہ پرائز کمی بیشی بھی ہو جائے بھائی نے بتایا ہے اتنا فائنل کالیں نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی